جاتی عمرہ میں فضا سوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلچوم نواز کے اسال سواب کے لیے فاتحہ خانی چودری شجاعت حسین کی بھی نواز شریف سے ملاقات فاتحہ خانی چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ کلچوم نواز کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے بیگم کلچوم نواز نڈر اور بہادر خاتون تھی جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہت کو پورا ملکیات کرتا رہے گا بیگم کلچوم نواز کا انتقال شریف قاندہ کے لیے بڑا صدمہ ہے آصف زرداری کی گفتگو نواز شریف نے دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے پر پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا بیگم کلچوم نواز کی رسمے کول شریف سٹی کمپلیکس میں ادا کر دی گئی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت بیگم کلچوم نواز کے حصال سواب کے لیے دعا کر آئے گئی وزیراعظم آزاد کشمیر، آیاز صادق، شہباز کری پور حمزہ شہباز بھی فیملی کی ہمرا جات عمرہ میں موجود رہے راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلچوم نواز کی قبر پر بھی حاضری فاتحہ خانی چینی کانسل جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنبیر حسین کا نواز شریف کی پرول میں توسیقہ مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار آیاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پرول سے مطالق فیصلہ شریف خاندار نے کرنا ہے کلچوم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے مقروض ملک میں بیروکریسی کے شہانہ انداز بیسیوں آل افسران دو دو آلی شان بنگلوں میں مقیم سات کمیشنر ستائیس ڈپٹی کمیشنر بیروکریٹس پولیس افسران سمید چوہتر کے پاس بیق وقت دو دو بنگلے ایس این جی ایڈی ویل فیر ونگ کے ہوش ربا انکشافات کئی افسر احدوں کے بغیر لاہور کے بنگلوں پر قاوز سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ روپے کا خرچہ قصور شکوپورا اکارا گجرنوالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہائش گاں ہیں قدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندربانگ پر افسوس ہے اگر یہی حال رہا تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا چیف جسٹس پاکستان ساکیب نسار کی منرل وارٹر فاروک کرنے والی کمپنی سے متعلق اس کو نوٹس کی سمار بڑی منرل وارٹر کمپنیز کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیز کی جانت سے آرڈٹ کے لیے ایک ماہ کے محلت دینے کی استدام استرد پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج پر از خود نوٹس کیس پی ایم بی سی نے علاج کے جو ریٹس تیہ کیے اس سے زیادہ کوئی وصول نہیں کرے گا چیف جسٹس کے ریمارٹس سیکرٹری محولیات کو تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کی چیکنگ کا حکم محکمہ محولیات کی منظوری کے بغیر قائم ہسپتالوں کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیا گیا سپریم کورٹ میں بل بورڈز کے خلاف کیس کی سبات آپ فکر نہ کریں جسٹس علی اکپر قریشی کے حکم کر کافی بورڈز اتر چکے پہلے لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں پھر اس کو فیصلہ کریں گے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم نصار کے ازہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمار چیف جسٹس نے نیجی اور سرکاری تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال پر از خود نوٹس دے لیا سی سی پی او اور انٹی نارکوٹکس حکام سے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کی تعلیمی داروں میں تعلیم علموں کو منشیات بہ آسانی دستیاب ہے روشن مستقبل کے لیے منشیات مافیا پر قابو پانا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارکس اکتیس ایس پیس کے نام پی ایس پی کےڈر میں شامل کرنے کے لیے وفاق کوئر سال فہرست آئی جی پنجاب کی جانب سے بھیجوائی گئی اب سروں کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کے اعلان پر گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھل گیا شہریوں کی بڑی تعداد امڑائی گورنر ہاؤس کی خوب سیر کی تاریخی سفید امارت خوبصورت جھیل، آبشار اور چڑیا گھر سے محضوظ ہوتے رہے داخلے کے لیے شناختی کارٹ ساتھ لانا لازمی قرار گورنر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنر ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت اور تجارت میاستم اقبال کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادکار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی گفتگو جالی ڈگری کا الزام ایمیس پنجاب جنٹل ہسپتال کے خلاف انکواری دو ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی ہائی کوٹ نے انکواری کے حکمات دیئے تھے میرٹ کے راستے میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا تحقیقاتی ریپورٹ میں تاخیر کے ذمہ داران کے خلاف کا روائی ہوگی سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نئی حکومت کے آباب کو مہگائی کے چھٹ کے 20 کلو آٹے کا ٹھیلہ 20 روپے مہگا دو ہفتوں میں آٹے کی ٹھیلے کی قیمت 65 روپے بھڑ گئی اتوار بزاروں میں آٹا نایاب شاتمان اتوار بزار میں آٹے کے ٹرک ہی نہ لگے شہری دکانوں سے مہگا آٹا خریدنے پر مجبور اے سی مورل ٹاؤن کا نوٹ ٹیس شاتمان اور بہدت کالونی اتوار بزاروں کا دورہ سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیار ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساقب نصار کو دیا شہر کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن امیدباروں کو آج انتقابی نشان ارلوٹ کیے جائیں گے این اے ایک سو اکتیس سے تحقیق انصاف کے امیدبار ہمایو اختر خان کی سینئر صوبائے وزیر عبدالعلم پانچ سے ملاقات اور پاک چائنا بزنس فورم انڈ انڈرسٹریل ایکسپو کا آخری دن مختلف کمپنیز نے تین سو سے زائد سٹرالز لگائے